بسم اللہ الرحمن الرحیم بم برامد ہوئے لیکن پچھلے کئی دن سے جو بم برامد ہو رہے ہیں اسلام آباد میں یہ پھڑتے نہیں ہیں تو کوئٹا کا بم پھڑ جاتا ہے لیکن اسلام آباد کا بم پھڑتا نہیں یہ کیا چکر ہے اس کی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور آج پرویز مشرف کو اسلام آباد میں جو خصوصی عدالت ہے اس میں پیش کیا جانا تھا لیکن ان کو پیش نہیں کیا کہ آج فرد جرم آئید ہونی تھی فرد جرم آئید نہیں ہوئی کیونکہ ان کے راستے میں ایک بم کسی نے رکھ دیا اور اس بم کی وجہ سے وہ عدالت میں نہیں آئے تو کل کیا وہ عدالت میں آئیں گے نہیں آئیں گے اور اس کے علاوہ پرویز مشرف کے بکلا کی طرف سے حکومت کو اور جو اس ملک میں آئین اور قانون کی بالہ دستی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ دھمکیاں بھی دی جارہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ محمد عاصف صاحب وزیر دفاع اور وزیر پانی و بجلی لیکن خواجہ صاحب آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج آپ قبینا کے اجلاس میں موجود تھے وہا پہ وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب نے تین گھنٹے تک ایک بریفنگ دی تو اس کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا چلی کیونکہ وہ بہت لنبی بریفنگ دی کچھ چیزیں ہیں یہ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک منٹ میں کچھ اس کی ہائی لیٹس بتا دوں بلکل 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 کر جائے گا لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا ہے گردشی کرزیں ایک دفعہ پھر دو سو پچیس ارب روپے پر آ چکی ہیں لیکن جو چار سو اسی اسی روپے کا گردشی کرزہ تھا وہ ادا ہو گیا اور سترہ سو میگا وارڈ بجلی سسٹم میں آ چکی ہے ازرہ مباللہ کے زخائر گیارہ ارب ڈالر سے کم ہو کے آٹھ اشاریہ چار ارب ڈالر رہ گئے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کرزوں کی ادایگی پر پانچ ارب ڈالر خرچ کیے گئے اور دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر وصول بھی کیے گئے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اکتیس دسمبر دوزار چودہ تک جو ازرہ مباللہ کے زخائر ہیں یہ سولہ ارب ڈالر ہو جائیں گے دوزار چودہ میں پاکستان کو مختلف ذرائع سے دس ارب ڈالر ملیں گے لیکن اس میں سے جو اڑائی ارب ڈالر ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا لیکن سال کے آخر میں جو ازرہ مباللہ کے زخائر ہیں سولہ ارب ڈالر ہوں گے اور ڈالر مزید سستہ ہو جائے گا اور اس موقع پہ وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے ساگ ڈار صاحب کو یہ بھی کہا کہ ڈار صاحب کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈالر باون روپے کا ہو جائے باون روپے کا ہو سکتا ہے تو ڈار صاحب نے کہا کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ سو روپے سے نیچے آجائے تو جو مزیراعظم صاحب ہیں ان کی ایک موصوم سی خواہش ہے کہ باون روپے کا ڈالر ہو جائے لیکن یہ ہر سچے محبت وطن پاکستانی کی خواہش ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے اور آج ڈار صاحب نے کراچی والوں کے لیے بھی ایک خوش خبری دی ہے اپنی اس بریفنگ میں اور وہ خوش خبری یہ ہے کہ کراچی سرکل ریلوے کے لیے جپان سے دو ارب ڈالر کی امداد کی منظوری اب آخری مراحل میں ہے اور یہ دو ارب ڈالر جو ہیں یہ چالیس سال میں واپس کرنے ہیں بہت سافٹ لون ہے اور اگر یہ لون مل گیا تو کراچی والوں کو ایک ریلوے کا نیا نظام ملے گا جیسے کراچی شہر تو شہریوں کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی اس کے علاوہ دار صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اگلے پانچ سال میں بائیس ہزار میگا وارٹ نئی بجلی جو ہے یہ سسٹم میں آئے گی اور اس چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے چین اور سعودی عرب کے علاوہ دیگر ذرائع کی مدد سے بائیس ہزار میگا وارٹ نئی بجلی پیدا کی جائے گی ایک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مہنگائی میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی انہوں نے ایک وجہ یہ بتایا ہے کہ جو پچھلی نگران حکومت تھی جس نے دوہزار تیرہ میں الیکشن کروایا اس نگران حکومت کی کچھ سمریاں جو سیکرٹ سمریاں ہیں وہ بھی ہمیں آج دکھائی گئی ہیں کہ اس حکومت نے پہلے فیصلہ کیا کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا اور پھر وہ اضافہ نہیں کیا گیا اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ پہلے ایف بی آر نے سمری موف کی کہ ٹیکس لگائے جائیں گے پھر وہ ٹیکس نہیں لگائے گئے اور یہ بھی ایک اچھی خبر دی گئی کہ جو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں دوہزار تیرہ میں اضافہ ہو گیا ہے دوہزار بارہ میں سات لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو چھاسٹھ لوگوں نے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروایا تھے لیکن دوہزار تیرہ میں آٹھ لاکھ چودہ ہزار نو سو اکیاسی لوگوں نے یہ گوشوارے جمع کرائے ہیں اس کا مطلب ہے ستر ہزار نئے لوگ اس سسٹم میں آگئے ہیں جو کہ دس فیصد اضافہ ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ٹیماتر مہنگا ہو گیا تو میڈیا نے بہت شور مچایا لیکن جب ٹیماتر سستا ہو گیا تو میڈیا خموش ہے تو ڈار صاحب نے کہا جی کہ سات نمبر دوہزار تیرہ کو ٹیماتر ایک سو بائیس روپے کلو تھا لیکن جب یہ یکم جنری دوہزار چودہ کو بیالیس روپے کلو ہے تو آپ لوگ خموش ہیں پیاز ساٹھ روپے کلو سے انتالیس روپے کلو اور آلو اکتر روپے کلو سے بتیس روپے کلو پر آ گیا ہے لیکن آپ خموش ہیں لیکن ہم نے آج بتا دیا ڈار صاحب اور ڈار صاحب نے ایک بات آخر میں یہ بھی بتائی کہ حکومت اکتیس دسمبر دوہزار چودہ تک جو پاکستان میں بینکنگ کا نظام ہے اس کو اسلامائز کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے اس پر بھی ورکنگ شروع ہو چکی ہے کلو ہے تو کچھ ہائلائٹس اب خواہ صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں یہ جو ڈار صاحب کی بریفنگ ہے اس پر ہمارے پاس ٹائم بچا تو اس پر بھی بات کرنے گے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں آج ایک بم پھٹ گیا زاہرین کی بس پہ اور کافی سارے لوگ جو ہیں اس میں زخمی بھی ہو گئے دو تین لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ بم پھٹ جاتا ہے اسلامباد میں بم جو برامد ہوتا ہے اور اس میں انڈے پڑے ہوتے ہیں اس میں ڈال پڑی ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پروید مشرف کو بچانے کے لیے بہت سے نادیدہ ہاتھ ایکٹیم ہیں ریاست کے اندر ریاست موجود ہے اور آج کبینہ کے جلاس میں میں نے وزیراعظم صاحب کو کہا کہ ایسا لگتا ہے جی کہ اسلامباد شہر میں آپ کی حکومت کی رٹ نہیں ہے تو یہ جو بم پلانٹ کر رہے ہیں جگہ جگہ مشرف بم نماز چیزیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ آپ کو جو میسج دے رہے ہیں آپ کو میسج مل گیا میرے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی وساطت سے ناظرین کو نئے سال کی مبارک ہو لیکن یہ پروید مشرف نے پچھلے آٹھ نو سال جو وہ حکمران رہا دوہزار آٹھ تک اس نے بے شمار دولت تک اٹھی کی میں آپ کو اس کی دولت کے جو اندازہ ہے تھوڑا بہت ابھی پیش کروں گا اور وہ دولت کے بلبوتے کے اوپر لوگوں کو ٹکٹیں بیچ کے باہر سے بھی لواتا رہا یہاں بھی لوگ اس کو بے فکر بنا کے اس سے مال جو ہے توڑے ہیں یہ بم رکھنے یہ لفافے رکھنے یہ تھیلے رکھنے جو ہے یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے باقی اس میں آپ کا یہ کہنا جو ہے میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے کہ کوئی ریاست کے اندر ریاست ہے اچھا یہ بم مشرف صاحب خود رکھوا رہے ہیں اس کے کوئی سمپتائیزر یا جس کو کوئی چار پیسے لگے ہوں گے ان کے اردگرد جو اس وقت پیسے جن کو لگے ہوئے ہیں وہی ان کے اردگرد ہیں باقی ذاتی وفادہ رہی ہے خواہی صاحب یہ جو اس کے سمپتائیزر ہیں یہ ریاست کی آنکھوں میں دھول جو کے بم رکھ دیتے ہیں نہیں سمپتائیزر لفظ جو ہے پھر میں آپ کہوں گا اس کی تصریح کریں وہ لوگوں کو مال لگا ہوا ہے یہ لوگ خریدے جاتے ہیں اس طرح کوئی خواتین و حضرات جو ہے انہوں نے باہر بیٹھ کے بھی خرید دے فیس بک پہ اپنے جو ہے وہ فالورز کا نمبر بڑھائے وہ بھی پیسے دے کے اور دن وہ ایک ایسی دنیا میں ایک میک بلیف ورلڈ میں جو ہے اس نے رہنا شروع کر دیا کہ میں بڑا پاپلر آدمی ہوں دوہزار آٹھ کے لیکشن کے بعد کچھ جو ہے وہ چلاک اور ساپر لوگوں نے اس کو یہ بلیف کروایا کہ یہ ہار جو ہے یہ کافلی کی ہار نہیں ہے تم بہت پاپلر ہو یہ کافلی گاری ہے تم نہیں آرہے تم بھی پاپلر ہو کسی نے تیس کروڑ پہ لے لیا کسی نے پچیس کروڑ پہ لے لیا کسی نے دس کروڑ پہ لے لیا تو یہ سلسلہ اس کے ساتھ چل رہا ہے لوٹا ہوا مال ہے اس کے پاس وہ لوگوں نے اس نے کہاں سے لوٹا ہے مختارے کل تھا میرے صاحب سات آٹھ سال دس سال اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا اور اس ملکی عدلیہ بھی اس وقت اس کے ساتھ تھی سیاستدان بھی اس کے ساتھ بھائی صاحب دیکھیں اب برا نام لائے گا کہ نواز شریف سے لے کے اور آسوزداری تک آپ آپ بھی اس میں شامل ہیں ریب نے انکواریاں کی مقدمے بنے آپ پر بقیدہ الزامات لگے کہ آپ نے یہ کرپشن کیا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا لیکن آپ آج کہہ رہے ہیں مشرف نے لوٹ مار کیا تو اس پر کوئی الزام نہیں لگا کوئی مقدمہ نہیں ہے اس پر کرپشن کا میرے صاحب میرا خیال ہے کہ ایک بڑا مقدمہ جو اگر آرٹیکل سکس والا مقدمہ اس پر چل جاتا ہے اور پاہین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر چلتا ہے اپنے سارے گناہوں کی پاداش میں جو ہے ایک ہی جرم جو ہے اس پر ثابت ہو جائے تو میرا خلق ہے لیکن یہ یہ بھی ریکارڈ کے طور پہ میں آپ کی بات سے تفاق کرتا ہوں کہ ایک بندے نے کرپشن کی ہوئی ہے اس پر اس کا مقدمہ ضرور چلنا چاہیے اچھا کل وہ اس کے ملک وسائل کو جو اس نے توڑا ہے یا لوٹا ہے یا جو بھی کیا ہے اس کو ضرور اور یہ جو وہ کہتا ہے کہ جی بعض لوگ اس کو کہہ دیں گے کہ وہ کلین تھا اس نے لیکچر ٹور سے پیسہ کھمایا ہوا ہے میرے صاحب جس دوبئی میں جو اس کا فلیٹ ہے چالیس میں فلور کے اوپر میرا میرا دوست اس کا ایک امسا ہے حرب ہے وہ میرا دوست اس نے آئی سے چار سال پہلے اپنا فلیٹ جو ہے بیلنس شیڈ میں چار ملین ڈالر اس کو ویلیویٹ کیا تھا اس کے پاس وہ بھی فلیٹ ہے اور تئیس میں فلور کے اوپر اپنے سٹاف کے لیے بھی فلیٹ رکھا ہوا اس نے کوکنگ شکنگ واقعی وہاں پہ ہوتا ہے نیوز کو تبلس رنگی ہیں جو ہیں وہ اوپر چالیس میں فلور پہ بچتی ہیں تو یہ جہ چار ملین ڈالر کا فلیٹ ایک اوپر اور دو تین ملین کا نیچے یہ چھ سات ملین ڈالر کے فلیٹ کہاں سے لے لیے اس نے پھر لندن میں بھی ہے جو رویٹ فلیٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اکاؤنٹس کی کسی میں دو ملین ڈالر پڑا ہوا ہے کسی میں سات ملین دھرم پڑا ہوا ہے کسی میں آٹھ ملین دھرہ ہے پھر ایک ایک ملین ڈالر رمیٹ کرتا رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے اکاؤنٹ کی یہ انویسمنٹ بینکنگ یونٹ جو ہے اس کا یونٹ نیشنل بینک ابودابی کا بینک ہے میں اس میں ملازمت کرتا رہا ہوں ہاتھ سال اس کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس ہیں اس کا کی چلیں یہ بتائیں کہ کل عدالت میں ان کو لائے جائے گا عدالت نے کہا ہے کہ ان کو ہر صورت میں کوڑ میں پیش کیا جائے لیکن آپ کی حکومت آج بھی ان کو پیش نہیں کر سکی ہم جو ٹرائل ہیں اس پر بات بالکل نہیں کریں گے لیکن ان کو ان کے فارم ہاؤس سے عدالت تک لانا آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے آج آپ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے کل کر سکیں گے انشاءاللہ ظہور آئے گا جی ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف عدالت پیش کریں بلکہ تمام تر جو قانون اور آئین اور انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں اور ہم یہ we owe it to the people of Pakistan and we owe it to posterity also کہ یہ ایک دفعہ یہ فیصلہ ضرور ہوئے کہ یہ اس ملک میں جن لوگوں نے آئین توڑا ہوا ہے جن لوگوں نے فرد وحد کی حکومت کو یہاں پہ دوام بکشا ہے وہ لوگ اپنے کیے کا ضرور وہ کہتے ہیں میرے خلاف فوجی دالوں میں مقدمہ چلائے آپ کیونکہ میں نے ایمرجنسی بطور آرمی چیف لگائی تھی دیکھیں میں وہ تو آرمی چیف بھی ہم تو کہتے ہیں وہ بھی غلط تھا وہ آرمی چیف تو نہیں تھا وہ تو جس دن اس نے قانون توڑا تھا جس دن اس نے حلف کی جو ہے وہ اپنی کی پاسداری جو ہے نہیں کی تھی خورائن توڑ دیا تھا اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنے 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 اکتدار چیننے کے لیے میرا خیال ہے اس کے بعد اس کے تمام تر جو قانونی لیگل اور جو رائٹس سے وہ ختم ہو گئے میں میرے صاحب وزیرہ صاحب کے ساتھ پرسوں پرسوں نیویل اکیڈمی گیا ہوا تھا وہاں پہ جو بچے پاس آؤٹ ہو رہے تھے ان کا انہوں نے بہا آواز ہے بلند جو ہے اپنا حلف جو ہے وہ پڑھا اس میں اس حلف کا حصہ ہے کہ میں lawful command مانوں گا lawful command lawful command جو قانون اور آئین کے مطابق مجھے command دی جائے گی میں مانوں گا اور اس کے اوپر even to the extent کہ ہمارے بچے جو فوجی جوان جو ہیں آپ میں جانے پیش کر رہے ہیں اسی lawful command کا اترام کرتے ہوئے اس کی حرمت کے لیے اس جو حلف ہے اس کی حرمت کے لیے لیکن جب آپ اس حلف کو جو ہے اس کی violation کرتے ہیں اس حلف کو توڑتے ہیں اس حیث کو توڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق آپ کو پوری پوری سزا ملنی چاہیے اچھا میں تو آپ کو جو trial ہے اس کے مطالق کوئی سوال نہیں کروں گا لیکن جو ان کے وکلا حضرات ہیں پرویز مشرف صاحب کے وکلا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ذرا سننے اور قصوری صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں بیٹھ کے جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی انہوں نے بات کی اور ہمارے چھکے چھڑا دی انہوں نے ذرا سننے انہوں نے کیا کہا یہ صاحب بھی ایک برادری ہے جس میں جب آپ اید دفعہ چلے جائیں تو نہ رہی رہی رہتے ہیں نہ جاٹ جاٹ نہ گجر گجر نہ بلوج نہ پتھان نہ پنجابی وہ ایک افواج پاکستان کے ایک عصہ بن جاتے ہیں وہ غازی یا شہید ان کا ان کا ان کا نصب لین ہوتا ہے ان کا مرنا جینا کٹھا ہوتا ہے اب آپ کے پاس کوئی کوئی آپ کٹھے ہو جائیں تو آپ کے پاس صرف کلم ہے آپ کلم سے کسی کو خلاف کر سکتے ہیں ہمارے پاس زبان ہے اسی اکیلوں پر ہم زبان سے کریں اس برادری کے پاس بندوق ہے بندوق بندوق سے ڈرا دیا اس برادری کا بندوق ہے میں تو ام جس نہیں صحیح بات ہے اس برادری کے پاس بندوق ہے اگر وہ ریکٹ کرتی ہے کہ ہماری عزت کا معاملہ ہے تو پھر کیا ہوگا تو یہ بندوق کی بات کی ادھر کسوری صاحب نے اور اگلے دن مشرف نے کہا کہ پوری فوج میرے خلاف مقدمے پر نراز ہے اور وہ میرے پیچھے کھڑی ہے اور آپ خموش ہیں ہمیں میرے صاحب دیکھیں پچھلے چھ سات سال میں دوہزار آٹھ کے بعد ہماری قوم نے بڑی مسافت تہہ کی ہے اور منزل کی طرف جو ہے ہمارے ساری قوم کے قدم بڑھے ہیں میں نہیں کہتا کہ منزل ہم نے پالی ہے لیکن قدم ضرور بڑھے ہیں ہم نے اس سفر جو ہے اس کا آغاز ضرور کی ہے اور اس میں تمام اداروں نے اپنا حصہ ڈالا ہے مصبت حصہ ڈالا ہے اس میں عدلیہ شامل ہے میڈیا شامل ہے سیاستدان شامل ہیں اس میں فوج بھی شامل ہے کہ پانچ سال میں باوجود بہت دفعہ ان کو دعوت گناہ بھی ملی لیکن ان نے انٹروین نہیں کیا رسٹرینٹ کیا میں سمجھتا ہوں یہ تمام ادارے جو ہے ایک تھریشورڈ کر دیا ہم نے جو ایک الیکٹڈ حکومت نے دوسری الیکٹڈ حکومت کو پاور ٹرانسر کیا ہے یہ پینسٹ سال میں ایک بہت بڑا جو ہے نا ہم نے بہلیز جو ہے یہ بہت بڑی تھریشورڈ جو ہے ہم نے کروس کیا ہم سیاسی بلوغت کی عمر پہ پہ پہنچے ہیں مشرف صاحب جو ہے میرا خیال ہے وہ اس ٹائم کیپسول میں جو ہے ابھی پھسے ہوئے ہیں اس ٹائم جو ہے اس اسی سلسلے میں پھسے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سائیکل ریورس ہو اور یہ دوبارہ اسی سلسلے میں چلے جائے کہ چیف آف سٹاف نے قانون جو ہے اور آئین کو توڑا ہے اور فوج اس کے پیشے کھڑی ہے یہ وقت گزر گیا ہوا ہے ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں فوج کا آدارہ نکل چکا ہوئے ہیں آپ کہہ رہے کہ فوج نراز نہیں ہے فوج ایک آدارہ ہے وہ اس شخص کے لیے کیوں نراز ہو آدارے جو ہیں آئین اور قانون جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ آداروں نے وہ بچے حلف لے رہے تھے نیول گیڈمی کے کہ ہم کوئی غیر قانونی کمانڈ جو ہے یا آرڈر نہیں مانیں گے اس نے اس حلف کی پاسداری نہیں کی تو یہ اگر وہ خواب میں یا خام خیالی میں یہ رہنا چاہتا ہے تو رہے حقیقت تو یہ ہے کہ کل کرایا دے کہ اس نے چند لوگوں کو بلایا جنرل امید گل ٹی وی ٹی وی پہ کہہ رہے تھے دونوں ارگنیزیشن جو ریٹائر فوجی افسران کی ہیں انہوں نے یک زبان ہو کے کوئی چیز کو کنڈیم کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے تو ہم جو سیاست سیاسی پارٹی ہیں جو مختلف سیاسی پارٹی ہیں وہ باؤن نہیں ہیں خرشید شاہ صاحب آپوزیشن لیڈر ہیں بڑے سینئر سیاست دان ہیں کئی دفعہ فیڈل منسٹر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرویز مشرف جو ہے اس نے دعویٰ کیا کہ فوج کرتی ہیں یہاں ملنے کے بات سیدھے جی ایش کی جاتی ہے جب جہاں گورنمنٹ سے بات ہوگی جی ایش کیونکہ دی نوٹ کے ریال پاور جی ایش کی ایدھر نہیں ہے یہ مشرف کا وکیل کہ رہا میں نہیں کہ رہا مشرف کے وکیل تو وہ ہی زبان بول رہے ہیں مافی وزمیر بیان نہیں کر رہے یہ اس نے فیس دی ہوئی ہے یہ تو کوئی زبان بول ہے جو مشرف بول ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ فوج کو کوئی رہے فیڈل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی اس میں اور میں اگر بول رہا ہوں تو کسی اتھارٹی میں بول رہا ہوں اب بہت سوالات اس حوالے سے کرنے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد وقفے کے بعد کپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواج آسف صاحب موجود ہیں گوکین کے پاس پورٹ فولیو منسٹری آوٹر اینڈ پاور کا بھی ہے لیکن اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہو ہے وہ جی پرویز مشرف صاحب کو ناد کیا گا کہ مشرف کو کوڈ میں لانا ہے لیکن حکومت کو کوڈ میں نہیں لا سکی تو اس لئے وزیر دفاع صاحب سے ہم یہ ساری باتیں پوچھ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے جی کہ فوج کو کوئی تردید جاری نہیں کرنی چاہیے اور اس پر بیان جاری نہیں کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ جب منور حسن صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ حکیم اللہ محسوس وہ شہید ہے اور باقی جو لوگ اس دائشت گردی کی جنگ میں مارے گئے وہ شہید نہیں ہیں تو ہو سکتا کہ میں منور حسن سے اختلاف کرتا ہوں لیکن اس پر فوج بیان جاری کیوں کرتی ہے اس اب یہ اس میں سیاست میں گسیٹا جا رہا ہے یہ جو بیان مشرف دے رہے ہیں یہ سیاست میں گسیٹن کوش کر رہی اور جو کلاک جو ہے اس کو ریورس کرنے کی کوش کر رہی ہے جو چیز پانچ چھ سات سال جس گزر گئے ہیں فوجی حکمرانی ختم ہوئے چھ سال سات سال ہو گئے ہیں اس کو دوبارہ اس ان چیزوں کو ان جذبات کو بھارنے کی یا اس تاریخ کو دورانے کی کوش کر رہی ہے اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہم حکومت کا حصہ ہوں میں یا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تردید کریں ہم لوگوں کے ذبعے یہ بلکل ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تردید کریں جو منور حسن صاحب نے کہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ منور حسن صاحب نے میری دانس کے مطابق میرے حال شہیدوں کے خون کی توہین کی تھی اور میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جذبات سے مجروع ہو سکتے ہیں لیکن جو انہوں نے بات کی تھی میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی جیسی ایک موتبر پارٹی کے سرورا کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہ ایک بڑا جذباتی ایک ایشو تھا جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا حق بنتا تھا کہ اس کو رسپونڈ کرے کیونکہ انہوں نے فوج کی قربانیاں جو ہیں اس جنگ کے اندر ہم نے ایک حکمران انہیں اپنی بات نہیں کہا رہی جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے اس جنگ میں فوج کو اور آج آٹھ دس سال ہو گئے ہیں فوج کو یہ جنگ لڑتے ہوئے اگر غلطی ہے جنگ لوگ نے فیصلہ کیا ہوا ان کو غلطی قبول کرنی چاہیے ان کی ذمہ داری بانتی ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے لیکن جو لوگ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں وہ تو اپنی حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ایک فیصلہ جو ہے ان کو دفاع کرنے کا حکم دیا گیا ہوا میرے صاحب یہ اس قسم کی بہت ساری مداری کریں گے اس طرح کی بہت سی چیزیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ فیصلہ جو ہے پبلک پراپٹی ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس فیصلے کو آپ بھی رفور کر سکتے ہیں میں بھی رفور ان کو فیصلہ تو موجود ہے عدالت نے اس فیصلے کے رفور نہیں کرنا یا جو بھی پرٹین کرتا ہے مشرف کے مطلق جو ہے وہ ہر چیز کو رفور کریں گے اس میں توہین عدالت کہاں پہ آگئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے مال لیا ہو ہے انہوں نے فیصے پکڑی نہیں ہیں لیکن مجھے اعتماد آئے کہ جو اس ملک کے خلاف اس قوم کے خلاف جو جرم سرزد ہوئے ہیں مشرف سے سات آٹھ سال اس جہنم میں ہمیں جونکا اور ہزاروں پچاس ساٹھ ہزار جانیں دہشت گردی کی نظر ہو گئیں ہمارے لوگوں کو اس نے بیشتی یا اس کے افزانے میں پیسے لیے جو اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے ایسا شخص یہ ضرور اپنے انجام تک پہنچے گا لیکن میری نیم ایسا میں اپنے تک پرسنل لیکن لیکن اپنے انجام تک پہنچے گا میرا یقین ہے آپ کہتے مجرم مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان کا صدر تھا تو ڈالر 61 روپے کا تھا اور جب میں نہیں ہوں اور نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیراعظم ہے تو ڈالر تو سو روپے سے بھی اوپر چلا گئے یہ میری صاحب یہ تو ریلیٹیو باتیں ہیں وہ اور بہت سیاسی باتیں کرے گا لیکن آپ دیکھیں یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ تو ڈالر کا اور پاؤنڈ کا جو آپ پیرٹی ہے یہ ڈالر کی سویس فرنگ کے ساتھ ہے وہ بھی اس طرح اوپر گئی ہے سویس فرنگ جو ہے وہ چالیس روپے کا ہوتا تھا آج وہ ڈیٹ سوروے گئے تو یہ ڈالر کے ساتھ اس کی سارا کچھ ہو ہے تو یہ اس کی جاہل ہونے کی اور ان فارمد ہونے کی یہ ایک ثبوت ہے ان چیزوں سے یہ میئر نہیں کیا جاتا وہ تو جاہل ہو گیا اور ان فارمد ہو گیا لیکن اب آپ نے جو اس پر مقدمہ بنایا صرف پروید مشرف کے خلا بنایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروید مشرف صاحب نے تین عورب دو زار ساتھ کو کیا کہا تھا وہ حالات کیا بتا تھے انہوں نے اور ساتھ میں کچھ اور بھی باتیں کہیں تھی وہ خود کش حملے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں انتیاب پسند سینہ زوری سے دندنا دیوے پورے ملک میں گھوم رہے ہیں تمام سینئر عودے دار حکومت کے وہ کوٹس کے چکر لگا رہے ہیں خاص طور کے سپریم کوٹ کے ان کو سزائیں دی جار رہی ہیں ان کی بی عزتی کی کوٹس کے اندر حکومت نظام اس وقت مفلوج ہوا اس سنگین صورتحال کا پرائیم منسٹر نے بھی جائزہ لیا انہوں نے اس جائزہ کو مجھے لکھ کر بھی بیجا کہ حکومت کا چلانا اس صورتحال میں بڑا دشوار ہوا ہے اس صورتحال کا جائزہ لے کر میں نے تمام فوجی حکومتی سیاسی اور پرائیوٹ عودے دار دوستوں ہیں بیرون ملک پاکستانی ان تمام سے دسکشن کے بعد ان کے ویوز لے کر میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے میں نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کی ہے خواہد صاحب وزیراعظم شوقت عزیز نے خات لکھا مشرف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے فوجی کلیگز کے ساتھ بھی مشورہ کیا ہے اور بھی بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا ہے آپ نے مقدمہ صرف پرویز مشرف کے خلاف کیوں منایاں لفظ کیا استعمال کر رہا ہے ریپیٹ کریں میں نے کچھ فیصلہ کی میں نے کچھ فیصلہ کی اس نے شوکر عزیز جو آپ کسی اور ملکی شہریت اختیار کر رہا ہے اس ملک کام پتہ بھی ہے اس نے خط لکھا کہ یہ سیچویشن ہے اور میں نے کچھ فیصلہ کی لفظ اس نے میں استعمال کی ہم نے استعمال کیا پلورل کا سیغہ اس نے استعمال نہیں کیا میں نے کچھ فیصلہ کیا اچھا دو آدار ساتھ تین نومبر کو جو ایمرجنسی ڈیکلیئر ہوئی تھی وہ اس کا اکیلہ ذمہ داری وہ خود قبول کر رہا ہے اس تقریر کے اندر اور جو حالات دے رہا ہم نے پیچھلے چار مہینہ میں یا اس سے پہلے پیپل سپارٹی کی حکومت میں سرکاری ملازمین عدالت میں پیش نہیں ہوئے وزیر اعظم عدالت میں پیش نہیں ہوئے میں بس یہ وزیر دفاع کے نو دن جو ہے لگاتار پیش ہو اور آٹھ چھے ساتھ گھنٹے وہاں پہ پہ پوری دن بیٹھتا تھا وہاں پہ عدالت کے اندر عدالت کا احترام تھا عدالت کا حکم تھا ہم آذر ہوئے تھے ہم نے کوئی امرجنسی نہیں لگائی اس پلی کے اوپر یا پیپل پارٹی نے کوئی امرجنسی نہیں لگائی اس پلی کے اوپر اس چیزوں میں یہ کیا چیز عدالت خود میں قبول کر رہا سنگلر چلے 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 تین نومبر دوزار ساتھ کوئی اس نے صرف اس نے امرجنسی لگائی آئین اس نے توڑا آپ نے مقدمہ بنا دیا لیکن خواجہ محمد عاصف صاحب بارہ اکتوبر انیس سو نانوے کو تو پرویز مشرف جہاز میں تھا نیچے لوگوں نے آپ کی حکومت جو ہے اس کو ٹوپل کیا پرائیم اسٹر ہاؤس میں پرویز مشرف نہیں گیا تھا جنرل محمود صاحب گئے تھے انہوں نے آپ کے وزیراعظم کو ریسٹ کیا تھا تو آپ نے دوزار ساتھ کا مقدمہ بنا دیا انیس سو نانوے کا کیوں نہیں بنا بنا چاہیے جنرل محمود کو اور جو بھی لوگ تھے جنہوں نے ہماری حکومت کا تختار اٹھا تھا ان کو بلکل مقدمہ بننا چاہیے اس مجھ شرف کے اوپر مقدمہ چاہیے اور اس کے سجل ساتھی تھے ان پر مقدمہ بن چاہیے کو بدا کہ آٹھ وی ترمیر میں جنرل ٹی وں کام ہے یہ اس طرح نہیں کہ وہ لوگوں پر ذنہ داری ڈال رہا ہے کہ فلان نے کیا ہے فلان نے کیا ہے اگر مسئیبت پڑی دیکھیں جب لوگوں پر مسئیبت پڑتی ہے تو میں نے فیصلہ کی ہے آج کہتا جی فلان نے فیصلہ کی ہے جی ایک مجھے وقفہ لینا لیکن وقفے سے پہلے میں آپ بتاؤں گا کہ آج کبینہ کے جلاس میں پہلی دفعہ صحافیوں کو بٹھایا گیا اور ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم باتیں سنیں وہاں پہ کیا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے وقفے سے پہلے میں نے آپ بتایا کہ وزیرا عظم نواز شریف صاحب نے کبینہ کے جلاس میں ایک بات کی انہوں نے محاورہ کوٹ کیا اور صحافی بھی وہ ہوتا ہے جو کہ سچائی کی تلاش میں وہ ایسے سوالات بھی کرتا جس سے کبھی اس کے دوست سے نراز ہو جاتے ہیں تو خواہ صاحب برا نام نہیں گا آپ دیکھیں کہ ذرفکار لی بھٹو پاکستان کا پہلا منتخب وزیرا عظم 1973 کے آئین کا خالق یعنی کہ اس کی وزارت کے ازم میں وہ آئین بنا ایٹوی پروگرام بھی اس نے شروع کیا اس کو نہ صرف گرفتار کیا گیا حد کڑی لگا گیا عدالت میں پیش کیا گیا فانس لگا دیا گیا نواز شریف جنہوں نے اس ملک میں ایٹوی دھواکے کیے ان کو حد کڑی لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا سزا دی گئی اور پھر زبردستی جلا وطن کر دیا گیا اب پرویز مشروع جسے آپ کہہ رہے کہ یہ غدار ہے اس نے آئین توڑا ہے نہ تو اس کو آپ عدالت میں لانے کی ابھی تک حمد کر سکیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے انٹریویوز دے رہے اور کہہ رہا کہ فوج میرے ساتھ ہے فوج کو کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک اس نے آپ کو آپ کی برا نوی اوقات تو یاد لائی نا بلڈی سیولین تو تمہیں پھانسی بھی دے سکتا ہوں تمہیں جلاوطن بھی کر سکتا ہوں لیکن میرے کو آپ حد کڑی لگا کے کوٹ میں نہیں لا سکتے یہ ہے آپ کی اصل اوقات آپ مجھے پرووک کرنے کی کوش کر رہے ہیں میں پرووک نہیں ہوں گا لیکن میں آپ کی بات سے اصولی طور پر بلکہ آپ تو آج پہلی جنوری دوہزار چودہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں میری اسیمبلی کی تقریریں جو ہیں اس موضوع کے اوپر شہادت دیں گی آپ کو اور ثبوت ہیں اس بات کہ میں سوچ کو پرسو کر رہا ہوں جب سے میں نے سیاست سٹارٹ کی یہ چیزیں ریشنلائز ہونی چاہیے اس ملک میں آئین اور قانون تمام افراد کے لئے بھی اداروں کے لئے بھی ایک جیسا ہونا چاہیے کوئی ادارہ جو ہے چاہے وہ ہم ہے یا میڈیا ہے یا فوج یا اگلیا ہے یا اگزیکٹیو ہے جو بھی ادارہ کسی ادارہ کو دوسرے ادارے پر فوقیت نہیں ہونے چاہیے آئین آئین جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے کوئی سیلف ازیومڈ فوقیت یا پس آپ خود جو ہے ایکوائر کوئی نہیں کہا کہ آپ کو اور نواز شریف صاحب کو کہا پر رکھا گیا تھا پٹک کلے میں پرویز مشرف کو آپ نے کار رکھا ہوا اپنے گھر میں جب وہ گرفتار تھا تو گھر میں تھا جی بلکل بلکل ایک دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میاں نواز شریف نے فراخ دلی اور اعلیٰ ذرفی کا ثبوت دیا ہے کہ کوئی کل ان پہ یہ انگلی نہ اٹھائے کہ دی کوئی ذاتی انتقام لے میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے اصولی طور پر اس سے بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمیں بار بار یہ اتیاط برتنی پڑ رہی ہے کہ کوئی انگلی کوئی صحافی یا کوئی اور شخص کوئی وکیل کوئی عدالت یہ نہ کہہ دے کہ میاں نواز شریف کوئی اس شخص نے آتکڑی لگائی تھی یا فلان کو کیر نے پھینک تھا فلان پر جھوٹا مقدمہ بنائی تھا فلان کو وکٹمائز کیا تھا کسی کے ساتھ یہ ایسے دردمند پاکستانی کا دل کا غبار ہے جس کے بزرگوں نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین و قانون کی بالدستی کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا لیکن آپ شخص کو عدالت میں لانے میں ناکام ہے ہم لائیں گے بلکل لائیں گے اس ممی صاحب آپ بلکل یہ آپ کے جزمات جو ہے ایک دو دن میں ہم جو ہے ان کو تھنڈا کریں گے اور ان کا صحیح آپ کو اس جو آپ چاہ رہے ہیں جو آپ کی خواہش ہے انشاءاللہ اللہ ضرور پورے ہے میری بلکل میری بھی خواہش ہے وں جب ہوئی سمالی یہ آج بھی ہمارے لئے یہ تقدیس کا ایک نشان ہے علامت ہے تقدیس کی ان لوگوں نے مشرق جیسے لوگوں نے جنرل محمود جیسے لوگوں نے اس سے پہلے جو ڈکٹیٹر گزر ہیں ان جیسے لوگوں نے اس وردی کے اوپر دھبے لائے اس وردی لوگوں نے اس تقدیس کو مجروح کیا اپنی ذاتی منفیت کے لیے اپنی ذاتی اقتدار کے لیے اس کو دوام کے لیے ان لوگوں نے جو ہے اپنی وردی کو اپنے مفادات کے لیے ٹریڈ کیا اس کی عزت کو نالان کی ہے اس کے تقدیس کو پامال کی ہیں ان لوگوں اگر میں جا سکتا ہوں یہ نواز شریع سکتے ہیں ایک دن نہیں دون مہین ہو رہے وہ صور ڈی کنفائنمنٹ اس میں چاہتا ہوں کہ وہ سیل دکھائے جائیں جس میں ہمیں رکھا گیا تھا میڈیا کو دکھانا چاہیئے کیوں رکھا گیا تھا آپ نے آئین توڑا میڈیا میرے 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 بزرگوں نے اس ملک کی بنانے میں جو ہے ان میں ان کی محنت ان کا پسینہ چلے خائصہ وہ بلکل صحیح ہے لیکن آج کے شام یکم جنوبی دوزہ چودہ کی شام کے نو بجے تک کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے میرے صاحب یہ حقیقت نہیں ہے یہ ٹرانزیشن ہے آپ کے نواز شریف کے لئے پرویز مشرف کے لئے اس کا فام حووس جس میں سویمنگ پول یہ حقیقت ہے اس کو مانے لفافوں کے اندر لفاف بھی پہنچتے ہیں توفے لے کے جاتے ہیں اس کے لئے ہاں اور ہماری جو ہے سالن اگر کوئی توفہ بھیج دیتا اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھ دیں اس کے اندر تو یہ تو آپ خود یہ اطراف کریں جو میں کہ رہا 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 ہوں بہت شکریہ لیکن دعا کرتے ہیں کہ یکم جنوری دوزار چودہ کی شام آج رات کے نو بجے کے قریب جو حقیقت ہے شاید یہ کل دوزار چودہ کی صبح کو یہ حقیقت تبدیل ہو جائے بہت ہی اہم آج کی رات ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس رات کے بعد جو کل صبح تلو ہونے والی ہے وہ پاکستان میں تبدیلی کو لے کے آتی یا نہیں لاتی مجھے لیے اللہ حافظ